بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں جبن حسن بازمہ ہوں آج سترہ اپریل ہے اور دو بہت بڑی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ فوج نے پہلی بار بڑے لمبے عرصے کے بعد پہلی بار اپنے اوپر لگنے والے الزامات پہ بازابتہ طور پر ریسپونڈ کیا ہے اور ٹھیک ٹھاک ریسپونڈ کیا ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو الزامات لگا رہے ہیں ان کا کلا کما بھی کیا جائے گا تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ فوج پر الزام لگانے والوں اور ان سے نپٹنے کے لیے تیار ہونے والوں کے درمیان اب جو ہے وہ ایک تبلے جنگ بچ چکا ہے تو کہانی یہاں پہ گرم ہو سکتی ہے آج کی جو کل کی کور کمانر کانفرنس تھی وہ پہلے سے مختلف تھی بہت مختلف تھی اور اس کا جو علامیہ جاری ہوا ہے یہ بھی بہت مختلف ہوا ہے اس علامیہ میں کیا کہا گیا ہے اور کس بات کی طرف نشاندہ ہی کی گئی ہے یہ سب سے بڑی اور امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہے نمبر ایک نمبر ٹو اس وقت عمران خان کو نئے الیکشنز آفر کر دیا گئے ہیں اور یہ الیکشنز جو ہے وہ کہیں نے کسی نے چھپ چھپا کے ملاقات میں جا کے یعنی کہ جیل ملاقات کر کے عمران خان کے کان کے اندر جا کے کسی کا پیغام نہیں دیا نہ ہی انہوں نے کوئی خاموشی سے کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے عمران خان کو نئے الیکشنز کا پیغام بچھوایا ہے بلکہ یہ جو پیغام دیا گیا ہے نئے الیکشنز کا اور نئے الیکشنز کی آفر کی گئی ہے یہ دن دہاڑے بلکہ سمجھ دیجئے کہ براہراس ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اس کی آفر کی گئی ہے اور یہ نہیں ہے کہ کسی فرد وحد کی طرف سے کی گئی ہے پوری گارمنٹ کی بیکنگ ہے اس بندے کی اوپر یہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے سب سے پہلے کور کمانڈرز کانفرنس دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ناظرین کرام کور کمانڈر کانفرنس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑی ایک مختلف قسم کی کانفرنس تھی اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں جیسے کہ اس کی جو ہیڈ لائن نکلیا وہ یہ ہے یہ سیاسر ڈاٹ پی کے والوں نے اس کی ہیڈ لائن نکالی کہ بے بنیاد الزامات کا مقصد فوج اور عوام میں درار ڈالنا ہے مسلح واج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو قوم کی حمایت حاصل ہے آرمی چیف نے کہا اب یہ میں پوری پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہ جو کور کمانڈر کانفرنس کا علامیہ ہے وہ کیا ہے کور کمانڈر کانفرنس نے مسلح واج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدلیتی پر مبنی پروپاگنڈا پر مہم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الزامات کا مقصد فوج اور عوام میں درار ڈالنا ہے ایسے ناصر کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کاروائی کو یقینی منایا جائے گا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی زیر سدارت دو سو چونسٹھ بھی کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں شرکان ملک میں امن کے لیے جانے قرمان کرنے والے مسلح واج کے افسران جوانوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور شہریوں کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراجی تحسین پیش کیا آرمی چیف نے صداد دہشتگردی کے خلاف جاری آپریشنز کے دوران دہشتگردانہ حملوں کی کامیابی سے نکام بنانے اور اہم دہشتگرد سرگنہ کو جہنم واصل کرنے میں پاک واج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک کو شکس رہا آرمی چیف نے کور کمانڈرز کو ہدایت کی کہ دہشتگردوں کو کسی بھی جگہ سے فاعل نہ ہونے دے پاکستان کی مسلح واج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے مسلح واج پاکستان سے دہشتگردی اور اس کے خطرے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لئے پرازم ہے شرکہ نے بشام میں چینی شہریوں پر بزلانہ دہشتگردانہ حملے اور بلوچستان میں معصوم شہریوں کے بہمانہ قتل کی مضامت کی شرکہ کو بریف کیا گیا کہ کس طرح افغانستان سے سرگرم دہشتگرد گروہ علاقائی اور عالمی سلامتی کے لئے خطرہ ہیں شرکہ کو بتایا گیا کہ یہ ابھی ضرور وہ اہم بات وہ پھر آگی داکے ہوتی ہے شرکہ کو بتایا گیا کہ یہ دہشتگرد گروہ پاکستان اور اقتصادی مفادات بالخصوص چین پاکستان اقتصادی رہداری کے خلاف پروکسی کے طور پر کام کرنے ہیں کانفرنس کے شرکہ نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جمہو کشمیر کی بھی بات لی گئی اس میں جی جاری بھارتی جارہیت پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اس بات کا آدھا کیا کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی امائے جاری رہے گا اسی طرح سے جناب فرستین کی اوپر بات تو زیادہ نمی ہے میں جنہوں کٹ کا شاٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر جناب یہاں پسے امپورنٹ بات شروع ہوتی ہے فوج نے مسلح وات کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پر تشویش کا اظہار کیا اور زور دیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فوسس پر بے بنیاد الزامات ایک وطیرہ بن چکا ہے ان بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور پاکستان کی مسلح وات کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش ہے اور ہم ایسی کوششوں کو کامیام نہیں ہونے دے گے اس کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کاروائی فوج نے بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہوندانوسی دس آنگے آپ کو بتائیں کہ آپ کے خلاف آئینی اور قانونی کاروائی جو ہے وہ ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اور بھی باتیں وہیں پروفیشنل لیکن یہ جو پارٹ تھا یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا آہ اچھا اب یہ بات کر لیتا ہے جناب کی فوج کو دھمگیاں کون لگا رہا ہے یہ جاننا تو ضروری ہے نا جی فوج کے اوپر الزام کون لگا رہا ہے فوج کو دھمگیاں کیوں لگا رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے یہ کام پیٹی آئی کرے ہیں نہیں جناب ہمالا اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ لے جارہا ہوں اور کھول لے جارہا ہوں اور اسی میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ عمران خان کو جنہیں الیکشنز کی آفر کر رہا وہ کون کر رہا ہے دیکھئے جناب یہ دو قسم کے انٹرویوز یکے بعد دگرے اس طرح کے ہوئے ہیں جس سے پوری ایک کہانی کھلتی بھی نظر آ رہی ہے پہلا انٹرویو آپ ماتا رانا سناولہ کا ہوا اور رانا سناولہ نے کہا دیکھئے جی قوم نے ہمیں ہم نے قوم سے مانگا تھا سادا اکثریت اور وہ ہمیں نہیں ملی ہے اور نہ ہمیں اکثریت ملی نہ میاں نوازشیف صاحب کو مزیرحظم بنایا گیا لہٰذا ہم قوم سے کیے گئے کسی بھی وعدے کو اب پورا نہیں کریں یعنی کہ انہوں نے کہا ہماری کوئی ذمہ دار نہیں ہے کوئی بھی قوم کا یعنی کہ پہلے تو قوم کا علاج ہے پہلے سے قوم کا کیا علاج ہے قوم نے تو پی ٹی آئی کوئی ووٹ دیا تھا یہ تو آگے سے ووٹ چوری ہوئے قوم بچاری کا تقصوری کوئی نہیں ہے بیج میں قوم تو امران صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی خیر لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی وعدے شادے کی اوپر یقین نہیں ہم نے کوئی وعدے کی کوئی بھی ذمہ داری دیں گے اچھا جب یہ بات رہا نا سناؤ اللہ کے موہ سے نکلی رہا تو بنا ماتا تھنکا کیونکہ ہمارے پاس یہ اطلاع تھی کہ پچھلے لمحے عرصے سے پاکستان مسلم نگنون کے اندر ایک پورا کا پورا گروپ فال ہو رہا ہے وہ پورے پورے گروپ کا مقصد یہ ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنایا جائے اور یہ کوشش کی جائے یہ شوک رہا جائے کہ میاں نوازلی تو انٹی اسٹیبلشمنٹ اور وہ لڑ رہا ہے فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور دس اندار اس سے یہ ہوگا کہ عوام کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے اچھا جی سنیں ذرا پھر انہوں نے اگلی کہانی کیا کی آج کل یعنی کہ کل رات ٹی وی پر بیٹھے ہوئے پروگیم میں میاں جاوید لطیف نے کہا کہ ہم نئے الیکشنز کے لیے تیار ہیں عمران خان کو کہیں گے کہ وہ جناب پارلیمان میں پی ٹی آئی آئے اور پی ٹی آئی بیٹھ کر جو ہے وہ یہ تیہ کر لیں چیزوں کو اور رول آف گیم ڈیسائیڈ کر لیں اور رول آف گیم ڈیسائیڈ کرنے کے بعد الیکشنز کے اندر چلے جاتے ہیں تاکہ کوئی جو ہے نا وہ قصر باقی نہ رہے پھر اس کے بعد میاں جاوید لطیف نے کور باقی اس چیز کو آپ پہلی چیز کے ساتھ لنک کر کے دیکھے گا آپ کو سمجھ جائے گی کہ میں کیا کہنے کی کوشش کروں میاں جاوید لطیف صاحب نے فرمایا وہ کہہ رہے ہیں جی نوے کروڑ روپے لے کر کچھ سیٹیں میرے علاقے کی بیچی گئیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈیل ہوئی نوے کروڑ روپے کس کو دیا گیا دیا گیا مال روڈ کے اوپر جن کا دفتر ہے اور جو پاکستان کے محافظ ہیں ان کو یہ میاں جاوید لطیف صاحب کا آنئر بیان ہے کہ جن کا مال روڈ کے اوپر جو ہے نا وہ آپس ہے یعنی کہ تحفظ کرنے والوں سے ڈیل کی گئی ناظرین اکرام یہ پتہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ آئی ایس آئی کی طرف اور یہ جو دفتر ہے مال روڈ کے اوپر گنگا سر گنگا رام ہاسپٹل کے قریب یہ اس دفتر کی طرف اشارہ کر کے میاں جاوید لطیف صاحب یہ کانی سنا رہے ہیں تو جناب وہ جی بتا رہے ہیں یعنی کہ دوسری لفتوں میں وہ کہنا ہے جی ایجنسی کے ساتھ ڈیل ہوئی اور نوے کروٹو پہ دیا گیا اور باقی چار پانچ سیٹیں جو ہیں نا وہ شیخ پورا کی ان کی ڈیل کی گئی اور وہ الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگا رہے ہیں اور وہ کہنا ہے جی یہ پیسے اب مجھے ایک بات بتائیں ناظرین اکرام اب ایک منٹ کے لیے سوچ کے دیکھئے کہ فوج کو پھر فوج کے اوپر الزام تراشی کون کر رہا ہے کیا وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے یا وہ پاکستان مسلم لگنون کر رہی ہے بلکہ میاں نواشیف کا گروپ کر رہا ہے اور وہ پورا ایک جتہ بنا کر یہ چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مقصد صرف یہ ہے میں نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جانے اور فوج جانے فوج جانے جو الزام لگا رہے ہیں اس کا جواب ہم نے کوئی جواب نہیں دینا نہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فوج کے اوپر الزام لگ رہا ہے وہ جواب فوج خود دے لے گئے ان کو میرا میں اس پہ کوئی جو ہے نہ وہ نہ کوئی کسی کو کلین چٹ دے رہا ہوں نہ کسی کو بات کر رہا ہوں لیکن نہ میں کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے کہ فوج کے اوپر الزام لگانے والے یہ لوگ ہیں میاں ڈاویل اور انہوں نے یہ بھی کہا آج انہیں اگلی دھمکی بھی لگائی ہے انہوں نے اگلی دھمکی بھی اسٹیبلشمنٹ کو لگا دیا ہے انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے سینے میں کچھ راز ہیں اگر ایسی چلے گا تو پھر ہمیں ان رازوں کو اپنے سینوں سے نکالنا پڑے گا یعنی کہ ہمیں ان رازوں کو اپنے سینے سے نکال کر لوگوں کو بتانا پڑے گا یعنی کہ نادرین اکرام معاملہ اس حد تک آ گیا ہے کہ ایک دوسرے کے راز کھولنے کی بات آ گیا ہے کہ میں تیرے راز دا سنگا میں تیرے راز بھی استیبلشمنٹ کے راز ہوں گے یا آپ کے پاس طاقتوروں کے راز ہوں گے تو طاقتوروں کے پاس بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی آپ کے راز ہوں گے وہ بھی بیٹر کون ادھر دے تو اس وقت نادرین اکرام رانہ سناولا گروپ میان جعوید لطیف گروپ اور یہ یعنی کہ ان فیکٹ یہ ایک میان نواز شیف گروپ میان نواز شریف گروپ جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوktioz کر رہا ہے کہ جناب ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور پھر وہ جناب انٹی اسٹیبلشمنٹ سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اچھا اس پورے معاملے کے اندر میاں نواز شریف صاحب کو چونکہ یہ بھی غصہ ہے کہ جو آج فیضاباد دھرنے کی ریپورٹ آئی یعنی کل وہ بھی ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے فیضاباد دھرنے میں پتا چلا کہ جناب نواز شریف کے خلاف محاضر آئی کے اندر یعنی کہ اس وقت خیر شاہد خاکا نباسی تھے جو فیضاباد دھرنہ ہوا تھا اس کو کائنڈ آف فسیلیٹیشن ملی تھی پنجاب گورنمنٹ سے یعنی کہ شیباز شریف صاحب پر شیباز شریف صاحب نے اس کو مدب آپ یوں سمجھئے کہ پورے کا پورا فسیلیٹیٹ کیا تھا انہوں نے کہا جی میرے مگروں لے کے وڈیمیاں دیں یعنی کہ ہماری سینٹر کی گورنمنٹ کے مگر پڑھ گئے تو انہوں نے نہیں روکا تھا یہ پورے کا پورا کچھا چھٹا کھل گیا جنرل فیض کو اس میں انہوں نے گورنمنٹ نے کلین چٹ دے دی ہے موجودہ گورنمنٹ نے نون لی کے گورنمنٹ نے ان کو کلین چٹ دے دی ہے انہوں نے صرف گورنمنٹ کے حکمات پر عمل درامت کروایا اور سارے کے سارا جناب اب خوک ہتا پڑ گیا ہے جناب میاں محمد شیباز شریف صاحب کے جواب کے پرائم منسٹر ہے اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس دھرنہ کمیشن کی ریپورٹ کے بعد کیا کرتے ہیں اب دیکھئے گا وہ موں میں گھنگ رہی ہیں ڈال کے چپ کر کے بیٹھ دیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے ہاں کسی پی ٹی آئی کے بندے کا کسی طریقے سے گھوم گھوم آ کے کوئی نام آجے تو پھر جناب زمین آسمان کی کلابیں ملا دیں گے اور اسی طرح کی ایک پریکٹس ہم نے جو ہے نا وہ دیکھی کہ جب وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملے اور چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جب ملے اس کے بعد بکلا کچھ بکلا نے لکھا ہے کہ ہمارے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ کے اوپر مزید کچھ پریشانی ہیں یہاں پر بھی بڑی ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے یہ بتایا جا سکتا ہے اور میں یہ جو نوک یہ نوے کروڑ روپے والی بات کروں یہ ایسی نہیں ہے ہوا میں نہیں کی میاں جاوید نتیف نائے شانوں میں کیا ہے کیٹاگوریکلی کیٹاگوریکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جناب وہ جو کن کے ساتھ ڈیل کی ہے انہوں نے کہا جی جن کا مول لڈ کے اوپر آفیس ہے یعنی کہ یقینی طور پر وہ آئیس آئی کی طرف یعنی انٹیویڈیا جنسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اب اگلے ان کو پوچھ لیں میرا اس میں کوئی لانا جانا نہیں ہے جناب یہ حامین میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی مسلم نقی دون کی رانمہ جاوید نتیف نے الزام لگایا ہے کہ آٹھ پروری کے الیکشن میں شیخ پورا کی پانچ سیٹوں کا سودہ نوے کروڑ روپے میں ہوا جاوید نتیف کا تعلق حکمران جماعت سے ہے کیا الیکشن کمیشن ان کے الزامات کی انکوائری کرے گا بلکل نہیں کرے گا پھر میا جاوید نتیف نے بزاتے خود ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ نو مئی کے لوگوں کی پیسے کے لیے زہورتکاری کی گئی شیخ پورا کی پانچ سیٹوں کو منیج کرنے کے لیے نوے کروڑ روپے دیئے گئے یہ اتنا پیسہ تھا کہ آپ پانچ سال شیخ پورا کو ڈیولیمنٹ کا پیسہ نہ دیں صرف ان لوگوں سے یہ پیسہ لے کر شیخ پورا پر خرچ کر دیں تو شیخ پورا جو ہے وہ پیرس بن جائے گا یعنی کہ وہ کہتا ہے یہ نوے کروڑ روپے جو ہے نا وہ دیئے گئے ہیں یہ اب کیا کہانی ہے جناب یہ اوری معاملہ جو ہے وہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک اور ناظرین کرام خبر یہ ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعالہ ہاؤس میں نو میہ کی کیس میں رہائی پانے والے تمام افراد کی آمد ہوئی ہے اور علی امین سے ملاقات کی گئی اور نارش آرے لگائے گئے ہیں تو علی امین ان کو ملے ہیں جو نو میہ میں پکڑے گئے تھے اور بار میں چھوٹیا ہیں ان سے ان کی ملاقات کی گئے ہیں تو یہ بڑی بڑی خبریں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگا اپنے خیال لکھے خدا آپس پاکستان مجھے اندھا بات